زمین طاقتور ترین شمسی طوفان کی زد میں ہے سپارکو نے یہ رامیہ جاری کر دیا سپارکو علامیہ کے مطابق زمین ایک مکنہ تیسی طوفان کا سامنا کر رہی ہے اس شدت کا طوفان بائیس سال بعد رونما ہوا ہے سورہ سے اضافی اخراج ہے جو شواؤں اور مواد پر مشتمل ہے یہ شمسی طوفان دس مئی کے رات شروع ہوا اگلے اٹھالیس تا بہتر گھنڈوں تک اثر انداز رہے گا زمین طاقتور ترین شمسی طوفان کی زد میں ہے سپارکو کے جانب سے یہ علامیہ جاری کیا گیا ہے سپارکو علامیہ کے مطابق زمین ایک مکنہ تیسی طوفان کا سامنا کر رہی ہے اس شدت کا طوفان بائیس سال بعد رونما ہوا ہے سورہ سے اضافی اخراج ہے جو کہ شواؤں اور مواد پر مشتمل ہے یہ طوفان دس مئی کے رات شروع ہوا اور اگلے اٹھالیس تا بہتر گھنڈوں تک یہ اثر انداز رہے گا سپارکو کے جانب سے یہ علامیہ جاری کیا جا چکا ہے طوفان سے روشنیوں نے جنم لیا ہے جنہیں اٹلانٹا اور جنوبی افریقہ تک دیکھا گیا ہے سمین طاقتور ترین شمسی طوفان کی زد میں ہیں سپارکو نے یہ علامیہ جاری کر دیا سپارکو علامیہ کے مطابق زمین ایک مکنہ تیسی طوفان کا سامنا کر رہی ہے اس شدت کا طوفان بائیس سال بعد رونما ہوا ہے سورہ سے اضافی اخراج ہے جو شواؤں اور مواد پر مشتمل ہے یہ شمسی طوفان دس مئی کے رات شروع ہوا اگلے اٹلیس تا بہتر گھنڈوں تک اثر انداز رہے گا زمین طاقتور ترین شمسی طوفان کی زد میں ہیں سپارکو کے جانب سے یہ علامیہ جاری کیا گیا ہے سپارکو علامیہ کے مطابق زمین ایک مکنہ تیسی طوفان کا سامنا کر رہی ہے اس شدت کا طوفان بائیس سال بعد رونما ہوا ہے سورہ سے اضافی اخراج ہے جو کہ شواؤں اور مواد پر مشتمل ہے یہ طوفان دس مئی کے رات شروع ہوا اور اگلے اٹلیس تا بہتر گھنڈوں تک یہ اثر انداز رہے گا سپارکو کے جانب سے یہ علامیہ جاری کیا جا چکا ہے طوفان سے روشنیوں نے جنم لیا ہے جنہیں اٹلانٹا اور جنوبی افریقہ تک دیکھا گیا ہے